ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں آپ سب کے پسندیدہ جناب اجاز اسلام صاحب اسلام علیکم اجاز بھائی اسلام علیکم و علیکم السلام قرنٹینہ زندگی کیسے گزر رہی ہے میرے بھائی بس آمیر بھائی آپ کے مشوروں پر عمل کر رہے ہیں کوکنگ کرتا ہوں اور بیکنگ کر رہا ہوتا ہوں بس آدھا دن تو بابی بچے تو بہت خوش ہوں گے پھر ہاں سب بہت خوش ہیں تو آج کیا آج کیا بنا رہے ہیں کیا آپ نے ایک نئی ریسپی کیا ہے آپ کی آج میں نے براؤنیز بیک کی تھی اور کڑائی بنائی اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اجاز بھائی لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں ان کو سمجھائیں آپ جیسی شخصیت جاہر ہے کہ آپ لوگوں کو شوٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے لیکن اپنے گھروں میں اس میں موجود ہیں اسٹے ہوم پر پوری سختی کے ساتھ امد درامت کر رہے ہیں میں جانتا ہوں آپ کو اچھی طرح سے اپنے جو دینی معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی آپ پرفیکٹ ہیں اور بھی بہت سائی چیزوں میں یہ بجائے کہ لوگوں کو آپ نصیت کریں کہ بھئی گھر میں رہے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہیں اور خاص طور پر گھر میں رہ کر ان کے لیے دعا کریں جو فیرہ میڈیکل سٹاف ہیں جو ڈاکٹر ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں ہمارے فوجی ہیں جو لگے ہوئے ہیں حکومت اپنے چاروں صوبائی حکومت ہیں وفاق حکومت سب کام کر رہے ہیں اس میں سیاست کا تو وقت ہی نہیں ہے کچھ سمجھائیں توڑا نصیت کریں جاز بھائی دیکھیں سمپل سی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ایسی جنگ ہے جو ہمیں گھر میں رہ کر لڑنی ہے اور جتنا ہم گھر سے باہر نکلیں گے اتنا دیر میں یہ وبا ختم ہوگی اور جتنا دیر سے ختم ہوگی اتنا سب کا نقصان ہے سب کے کاروبار بند ہیں سب کا جوب سٹیک پر ہیں اور ظاہر ہے جب جتنا لمبا ہوگا یہ جتنے لمبے عرصے تک یہ وبا چلے گی اتنا زیادہ نقصان ہوگا اتنی دیر تک چیزیں بند رکھنا پڑے گی اس سے بہتر یہ ہے کہ پندرہ دن آرام سے گھر میں پیٹ جائیں سب اور یہ چیز پندرہ دن پیس کی لائف ہوتی ہے یہ پھر ختم ہو جائے گا اگر سب اکھٹا اس پر عمل کریں جیسا کہ چائنا میں انہوں نے کیا یہ سمجھنے کی بات ہے صرف یہاں پر یہ لوگ نہیں سمجھ رہے اور جتنا ہم باہر گھوم رہے ہیں جتنا جا رہے ہیں اتنا پھیلا رہے ہیں اس چیز کو روک نہیں رہے تو یہ اس طرح تو کبھی بھی نہیں رکے گی اور چھے مہینے تک اگر آپ سوچیں کہ اگر بند ہو گیا تو ک بے روزگار ہو جائیں گے کس کسیم کے محول ہو جائے گا آپ کے شہر میں کرائمز بڑھ جائیں گے لوگ لانگ ٹرم پکچر نہیں دیکھ رہے ہیں اکانومی پیس کا کیا افیکٹ ہوگا جوپس اگر نکال دیا جائے گا لوگوں کو تو وہ کہاں جائیں گے کیا کہاں جوپس دونیں گے تو اس کے افتر افیکٹ سے بچنے کے لیے پندرہ دے میں اگر آپ سپون سے بیٹھ جائیں تو بہت چیزیں آپ ہی چھینک رہے ہیں اچھا نہیں میں تو زور سے بولنوں نے اس میں سے کھاس ہی آگئی کیا ٹھیک ہے اللہ آپ کو صحت دے تندرسی دے بچوں کو صحت دے تندرسی دے آپ کو بھی اور اپنا خیال رکھیں بہت بہت شکریہ عزاد میں آپ کی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں تو آپ میرا میرا پہلا پروگرام اور مجھے مجھے خوشید بات کی ہے میرے پہلے پروگرام میں میرا بھائی آیا عزاد اسلام اور میرے سادس نے گفت کی مجھے بھی بہت خوشی ہے مجھے بھی جب انہوں نے آپ کا بتایا ہے تو میں نے کہا ایک سائٹمنٹ تھی میری کہ میں آپ سے بھی بات ہو جائے گی بڑا عرصہ ہوا تینکیو بھائی جانب آپ کا خیال رکھیں گے تینکیو تینکیو بہت شکریہ